کلر ٹیمپریچر تو آپ یہ دیکھیں کہ بلو پلس بلو بہت زیادہ بلو ہو جائے گا فلٹر میں سے سارے کلر غائب ہو جائیں گے آپ کو صرف بلو ہو جائے گا سوائے نائٹ سین بنانے کے آپ کو اور اس میں کوئی چیز اثر ملنی سکے گی اسی طرح اگر آپ کا ریڈ یا یلو کی طرف ہے کلر ٹیمپریچر بہت بڑے گا فگر بڑھتی جائے گی 5800, 6000, 7, 8, 9, 10, 11 تک کلاوڈی جب ہو بہت فلی کلاوڈی ہوتا ہے جس میں سورج نظر نہ رہا ہو اور شیڈو بلکل نظر نہ رہا ہو اس وقت کلر ٹیمپریچر ہائیسٹ ہوتا ہے آپ کہیں گے گرمی بہت ہونے چیز ہے اس کا گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے کلر ٹیمپریچر جو ہے کلون نے ایک ریفرس سے یاد کیا تھا کہ جب لوہے کو یا کوئی لائٹ چیز کالی چیز کو ہیٹ کرتے جائیں تو جب جس اگر سے وہ لائٹ گلو کرنی شروع کرتا ہے وہ وہاں سے کلر ٹیمپریچر شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو ریڈ ڈیپ ریڈ اورنجز بلکل سرخی مائل ہلکی گلو ہوگی وہ لوہیسٹ کلر ٹیمپریچر ہوگا اس کو آپ دیکھا ہوگا اگر ویلڈنگ آپ کرتے ہیں تو ویلڈنگ ٹارچ یا گھر میں گیس کا چولہ جلتا ہے تو اس کی لائٹ بلوئش ہوتی ہے اس کے اوپر آپ جوچی رکھتے ہیں فوری طور پر وہ جل جاتی ہے اسی طرح لکڑی کے چولے پر جب جلاتے ہیں اس پہ روٹی دس منڈ میں بگتی ہے پانی دیر میں اُبلتا ہے جب گیس جل رہی ہوتی ہے بلوئش کی اس کا ٹیمپریچر کلر ٹیمپریچر آپ کا ہائی ہے تو وہ اس کے رینج میں ہائی میں چلا جاتا ہے پیلا جو ہے لوہیس رینج میں ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے جہاں سے کلر ٹیمپریچر شروع ہوتا ہے سو اگر آپ کا ریڈش ہے سن سیٹ کے قریب ہیں آلرڈی پورا سکائی ہی لال ہوا ہے آرنج لال کی رینج میں پہنچا ہوا ہے اور آپ ریڈ فلٹر استعمال کر لیتے ہیں ٹیپتہ فیلڈ یا فوکس یہ پرچر کا آپ کو علم ہے تو آپ کو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ٹوٹل فلیٹ ہو جائے گا جو قدرتی وہ آرنج ایک سکائی بن رہا ہے جو ٹوورڈز بلو سکائی کی طرف آرنج ہوکے بلوپ میں مرج ہوکے ایک سین بن رہا ہے جب اس کے پر اسی رنگ کا فلٹر اگر لگا دیں گے تو پھر وہ غلط ہوگا تو فلٹر بھی آرٹسٹک اپنے اپنے ایک ایک سپیریس سے سیکھتے ہیں تو وہ بھی آرٹسٹک طریقے پر لگانے کے لیے فلٹرز کی کئی چیزیں آپ کو پتا ہوں تو آپ کہہ سکیں گے اب آتے ہیں اس کلر ٹیمپیچر کو دیکھنے کے لیے آنکھ جو ہے یہ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت کلر ٹیمپیچر کیا ہے میں یہ لیمپس دیکھ رہا ہوں چونکہ میرا تجربہ ہے میں نے بلوپوں میں کام کیا ہوا لیمپس میں کام کیا ہوا تم میری پتا ہے کہ کلرس کا رافلی کیا ہوگا لیکن ایکزیک کلر ٹیمپیچر میں آنکھ سے دیکھ کے نہیں بتا سکتا اس طرح میں باہر جاؤں میری آنکھ جو ہے وہ وہاں بھی ایڈجسٹ کر جائے گی مجھے وہاں بھی لائٹ ویسی لے گئے گی اس کا اور اس کا کلر ٹیمپیچر کا زمین آسمان کا فرق ہے باہر 5,800 یا 6,000 ہوگا اندر جائے یہ 3,000 کے قریب ہوگا تو 3,000 سے 6,000 میں ڈبل کا فاصلہ ہے اگر میں کمرے سے بھی ایک دم سے کھڑکی کی طرف مڑ کے دیکھوں سکائی کی طرف تو مجھے کلر ٹیمپیچر کا فرق میری آنکھ پہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ پرسیسٹن تھا ویجن ہے وہ اس سین کو اس سین کو مرچ کر کے گریجولی بلینڈ کرے گا تو مجھے وہ جھٹکا نہیں لگے گا وہ فلکر نہیں آئے گی تو آئی ویل نوٹ نو اٹ اس کے لئے کیا کیا انہوں نے دے میٹڈ لائٹ میٹر بنایا تھا ہم نے دے میٹڈ کلر ٹیمپیچر میٹر اس وقت سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیفٹ پہ ایک کلر ٹیمپیچر میٹر ہے which is digital کلر ٹیمپیچر میٹر اس کو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس میں سائی ریڈنگز آ جاتی ہیں کہ ٹیمپیچر کتنا ہے اس وقت فلم کے جو بریج ہے وہ کتنی ہے کلر ٹیمپیچر کتنا ہے اور کس قسم کا فلٹر لگائیں گے آپ تو کتنی آپ کس میں لائٹ کارڈ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ سکسٹی کلر کمپنیاں دونوں یہ کی ہیں سکسٹی کلر ہمارے جب سے ہم نے کلر فٹوگرافی شروع کی تھی ہم نے جو دیس میٹر دیکھا تھا وہ گول سا ہوتا تھا اوپر ایک دسٹ لگی ہوتی تھی وہ ہم سورج کی طرف یا سورس کی طرف کرتے تھے تو پیچھے اس کے ایک ریڈنگ آ جاتی تھی تو ہمیں پتا رہتا ہے کس میں ریڈنگ میں کیا ہے وہ ارلیس میٹر تھا اس کے نیچے جو دیا ہوئے اسی قسم کے ایک میٹر کا ڈائل دیا ہوئے وہ کوئک کام کرنے کے لیے ہوتا اس میں سوئی لگی ہوئے نیڈل لگی ہوئی ہے ایک طرف لال ہے لو کلر ٹیمپیچر ایک طرف بلو ہے درمیان میں انہوں نے ایک جگہ دی ہوئی جو سینٹر نومل صحیح والا ٹیمپیچر ہے تو وہ جو دے لائٹ کی اگر صحیح پرپر شوٹنگ کرنی ہے اس نے چھہزار پر گرین ڈاٹ لگاوا ہوتا ہے آپ باہر جاتے ہو وہ میٹر نکالا دیکھا اگر وہ سینٹر ڈاٹ پر آیاوا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے کوئی فلٹر کریکشن میں لگانا نہیں میں نے جیم میں ڈالا کیمرا سیٹ کیا پرچر سیٹ کیا لائٹ کی ریڈنگ دی اور اپنا شوٹنگ کر لی اگر انڈیکیشن ریڈ کی طرف آ رہی ہے تو مجھے نام حالہ اس کا اپوزٹ بلو والا فلٹر وہ لگانا ہوگا جو کلر ٹیمپیچر میٹر مجھے بتائے گا کہ جی کنورشن میں آپ کو اتنی ضرورت ہے بلو میں ہے تو میں آپ کو ریڈ والی سائٹ کا اورنجس یا لائٹ یلو یا ڈی یلو یا ریڈ وہ لگا کے کلر ٹیمپیچر کو میں نے لانا اسی جگہ پہ ہے ففٹی ایٹ انڈڈ پہ دی لائٹ بن جائے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ آپ وائٹ کاغذ آگے رکھتے ہیں اس کو فریم کو فل کرتے ہیں ایک وائٹ بیلنس کا بٹن ہے وہ دباتے ہیں آپ کا وہ جو فلٹریشن کا پروسس تھا کیونکہ کیمرہ میں تین ٹیوبے ہوتی ہیں یا تین چپیں لگی ہوتی ہیں ارلی ڈیز میں تین ہوتی تھی ریشو ہے پروپورشن میں اگر وہ تینوں ایک پروپورشن میں آ جائیں تو وہ لائٹ کو وائٹ دکھاتی ہیں اب کاغذ چونکہ ہمیں وائٹ ہے کمپیوٹر میں اس کے دماغ میں بتایا ہوا ہے کہ اس کو وائٹ سے ملانا ہے جو نظر آرہی چیز ہے اس کو آپ وہاں گریڈ کاغڈ رکھ دیں آپ اس کو وائٹ بیلنس کرنے کی کوشش کریں اس گریڈ کو وائٹ کر دیں گا وہاں بلو کاغذ رکھیں آپ بٹن دمائیں وہ فلٹریشن ایڈیسٹ کر کے کہہ گا یہ وائٹ ہے جیسے لائٹ میٹر گریہ کے لیے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں یہ کیمرہ دیزائن ہوئے ہوتے ہیں وائٹ کرنے کے لیے کہ تینوں گنز یا تینوں ٹیوبیں یا تینوں چپس ہیں آر جی ریڈ گرین بلو ان کو ٹوٹل مرج کر کے آپ نے ایک ریفرنس دیا ہے اس پہ لے کے آنا ہے کہ یہ لائٹ جو ہے اس پہ آپ کو 58 پہ یا 68 پہ یا جس پہ سیٹ کیا ہے وہ کر دیں اس طرح اگر آپ باہر جاتے ہیں بلو سکائی بہت زیادہ ہے تو وہ اس کی گنز کو جو دوسری گنز ہیں اس کو رینج کو بڑھا کے کلر ٹیم بیچر کو واپس کر دیتا ہے وائٹ بیلنس جو ہے وہ کیمرے میں دیا گیا تو یہ ہمارے لیے ایک شارٹ کٹ ہے ہماری زندگی میں تو وائٹ بیلنس نہیں آیا تھا جب شروع میں فلم میں کام کرتے تھے وی ہیڈ ٹو ویک پھر ہم جا کے ایک سپوئیر صحیح کر سکتے تھے